موسیقی یعنی اللہ پاک ان کے محبت سے ان جو سواب پر وضع رکھتے ہیں اگر جو کوئی بند ہو پندی نماز الگ جگہ دے پڑھ دو دنجی نماز تھی ہوئندی پند مسجد جن میں راچین دو تو اللہ کرے ستیہوی گنے سواب بہت دارو تھی ہوئندو تو یہ اللہ کے پند زرمت وارو محفل پسند ہے اتر اللہ کرے آپ تمام وڈا وڈا آئے ہو رسوی جو کوئی کم کاج واروائیں وہ وڈا وڈا آوائیں تو انہوں سے گزارش کریں جلدہ آپ تشریف نیچے حضرت صاحب جی بارگاہ جن میں ارج کریں کہ آپ نورانی خطاب سے الحمدللہ آپ جو خطاب موکے بارہا سننے جا موقعوں ملے ہوئے کئی مرتبہ موقعوں ملے دو پہ الحمدللہ آؤں ہی چاہتو کہ اگر خطاب مڑے علماء اکرام اٹھانے سنو دا سنو دا رہو دا انشاءاللہ پند باقاعدہ عالم اٹھانے سننو ان میں عربی جا سیگا عربی عبارت کے کی پڑھنی الفاظ کے کئی صحیح ادائی کی کہنی یہ علماء اکرام یعنی جو کو عالم ہوتا باقاعدہ انہی جو زبانی اگر خطاب سنو دا تھی تو ضرور پانگے ان میں جا فائدہ تھی تھا پنجی جگہ تھی جو کو خطابات فرمائی تھا لازا باقاعدہ فرمائی تھا پند اکڑے علم وٹا نی سمات کرنو انہیں آسان لاکرے خارے 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 انہیں علماء اکرام دا جو کو مکرر ہوئے تھا انہی لاکرے پانگے فائدہ ہوئے تھا ان میں جا دے کی نکیق وانگے عبرت مل دی ہوئے تھی باہر گئے مولانا صدیق صاحب صدیق عرج کریں گجرش کریں کہ آپ پندی نورانی کتاب سے مانگے فیضی آپ کرئے الفاتحہ ان اللہ وملائکتہو یصلون علی النبی یا ایہا اللزین آمنوا صلو علیہ وصلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وشفینا وحبیبنا ومولانا محمد وعالیه واصحابه وازواجه التاہرات امہات المؤمنین صلوات اللہ تعالی وردوان اللہ تعالی علیہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الحمدللہ 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 نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیعات عمالنا من يهده اللہ فلا مدللہ ومن يدللہ فلا حاديلہ ونشہدو اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشہدو ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلو اللہ تعالی علیہ وسلم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَكَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْسَ فِيهِمْ رَسُولًا صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تعالی فِي عَزْمَةِ سَيِّدِنَا وَسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ صلل اللہ تعالی علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ عَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ذَهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَشَفِيِّنَا وَحَبِيبِنَا وَمَولَانَا محمد تِبِّ الْقُلُوبِ وَدَوَائِهَا وَعَفِيَّةِ الْأَبْدَانِ وَشِفَائِهَا وَنُورِ الْأَبْسَارِ وَزِيَائِهَا وَقُوْتِ الْقُلُوبِ وَغِزَائِهَا وَعَالِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَظْوَاجِهِ تَاهِرَاتِ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ صلوات اللہ تعالیٰ علیہ مجمعی رب زلجلال اپنے فضل و کرم اور اپنے حبیب طبیب دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ظلفِ امبری اور نالینِ پاک کی برکتوں اور سعادتوں کے طفیل اپنی بارگاہ میں آج کی اس بابرکت میں فلِ پاک کو قبول فرمائے حضور آقائے دو جہاں کی بارگاہ نور و نکہت میں عقیدت کے اس خراج کو اللہ تعالی حضور کے محبوب بندوں مقبول غلاموں کے صدقے اللہ تعالی منظور فرمائے میں نے حضرت سید صاحب قبلہ سے اس بات کے لیے دریافت کیا کہ زبان اردو میں کروں یا کچھی میں تو ویسے میرا ماہورہ ہے ہر جگہ اردو کرنے کا تو سید صاحب نے یہ میری رہنمائی فرمائی کہ آپ کچھی میں کریں لیکن میں بہت آسان الفاظ استعمال کروں گا تاکہ مجھے جھجک محسوس نہ ہو اگر میں کچھی کی طرف کنوٹ کروں گا تو خود کو جھجک محسوس ہوگی اس لیے میں ایک دم آسان شبد الفاظ استعمال کروں گا آپ بہ آسانی سمجھ جائیں اور اگر آپ کا قصبی لحاظ سے کاروباری لحاظ سے اگر آپ مچھی اور دریہ سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ سودائی ایسا ہے جس میں اردو اور گجراتی سے پالا پڑتا ہے اس لیے لگ بگ آپ سمجھ جائیں گے اور میں آسان الفاظ استعمال کروں گا میں سید صاحب سے معذرت خواہ ہوں اس لیے میں نے اپنی زبان وہی پسند کی ہے بیرک ایف میں نے قرآن مجید کی ایک مشہور آیت پاک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے ہم تھوڑی دیر اس آیت سے سمجھنے کی اور فیضان حاصل کرنے کی کوشش کریں گے آپ لوگوں سے اتنی گزارش رہے گی کہ یک جہتی کے ساتھ سننے کی زحمت گوارہ کریں کچھ چیزیں انشاءاللہ ہمیں سمجھانی ہیں امید ہے آقا دو جہاں کی بارگاہ نور میں کہ خدا رب العالمین اپنے پیارے کے صدقے ہمارے قلب و قلوب و ازہان دماغ و دل پر ایسی نوری واردات فرمائے کہ حضور کی محبت کا درس ہم محبت کے ساتھ سمجھ جائیں ذاتِ رسول حضور کی ذات حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کائنات کے لیے نعمت بھی ہے اور رحمت بھی ہے نعمت اور رحمت حضور کی ذات کل عالمین کے لیے نعمت بھی ہے رحمت بھی ہے اب رحمت ہے کل جگ کے لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہر عالمین کے لیے جیسے انسانوں کا یہ عالم ہے ویسے جنات کا عالم ہے ہوانات کا عالم ہے جمادات کا عالم ہے نبادات کا عالم ہے ایسے ہزار ہا عالم ہیں تو جمیع عالمین کے لیے حضور رحمت ہے سلاپ رحمت آقا اے دو جہاں مہربانی ڈیا الفت حضور آقا اے دو جہاں کی ذات رفت کل عالمین کے لیے اب رہے ان عالمین میں سے مومن چاہے وہ مومن انسانی جماعت سے ہوں چاہے وہ مومن جنات کی جماعت سے ہوں چاہے وہ مومن مخلوقاتِ عرض و سماوات میں سے کسی بھی عالم سے ہوں حضور پر جو ایمان لائے اب ایمان لانے والے انسان بھی ہیں ایمان لانے والے جنات بھی ہیں ایمان لانے والے پیڑ پودے بھی ہیں ایمان لانے والے کنکر بھی ہیں کائناتِ خداوندی میں ہر کسی کے لیے حضور نبی اور رسول بن کر مبوس ہوئے تو اب جو حضور پر ایمان لے آئے حضور کو اپنا آقا اپنا مولا اللہ کا برغزیدہ اللہ کا پیارہ کائنات میں افضل اتم انفس اطیب عالی جو حضور کی ذات کو تصور کر لیں مومن جو بن جائیں اب حضور کی ذات رحمت تو ہے ان جگ کے لیے حضور کی ذات رحمت تو ہے ابو جہل کے لیے بھی رحمت تو ہے ابو بکر کے لیے بھی رحمت تو ہے اہلِ مکہ کے لیے بھی رحمت تو ہے یہود کے لیے بھی رحمت تو ہے نصارہ کے لیے بھی رحمت تو ہے مجوسیوں کے لیے بھی رحمت تو کل جگ کے لیے ہے آقا کی ذات رحمت کل کائنات کے لیے اس کائنات میں ہندو بھی ہے مسلم بھی ہے اس کائنات میں مجوسی بھی ہے آتش پرست بھی ہے اس کائنات میں ستارہ پرست بھی ہے جاند سورج کی پوجا کرنے والے بھی ہیں اگنی پوجک بھی ہے کل دوسری کائنات میں دوسری مخلوقات کی پوجا کرنے والے بھی ہیں حضور سب کے لئے رحمت ہے وہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَالَمِينَ ہر وہ شئے جو خدا کی خدائی میں آتی ہے ہر اس شئے کے حضور رحمت بنا کر بیجے گئے ہیں عالمگیر ذات حضور کی حضور کی ذات حضور کی نبوت حضور کی رسالت عالمگیر ہے ہما جہت نبوت اور رسالت ہے تو حضور رحمت کل جگ کے لئے اور نعمت مومنوں کے لئے جو نعمت ہے وہ مومنوں کے لئے فرمایا اللہ نے احسان کیا ہے اور احسان رب العالمین نے احسان کو بیان فرمایا اس نے رحمت کا بیان کیا تو یہ نہیں کہا میں نے احسان کیا کہ رسول کو رحمت بنا کر بے گا اللہ نے اور نعمتیں عطا فرمائی ہم کسی سے بھلائی کریں اور اسے احساس دنانے کے لئے کہتے ہیں کہ بھول گیا میں نے تجھ سے یہ کیا تھا چونکہ بھلائی ہوگی تو اس کو احساس دلانے کے لئے کہ کہیں یہ نافرمان نہ بن جائے کہیں یہ ان احسانوں کو بھول نہ جائے ایک باپ ساری عمر اپنے بیٹے کی تربیت کرتا ہے جب بیٹا جوان ہو کے خود کا سنسار آباد کرتا ہے اور اگر بوڑے ماں باپ کو بھول جائے تو باپ اور ماں کہتے ہیں بھول گیا بیٹا تیری اس طرح سے ہم نے تربیت کیے یہ یہ کیا یہ یہ کیا یہ یہ کیا تو وہ پرانے احسان یاد دلانے کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو خوب دیا کبھی احسان کا بیان نہیں کیا حالانکہ قرآن مجید میں بیان کیا ہے نعمتوں کے لیشٹ میں کہ اللہ تعالی نے تم پر نعمت اتاری زمین تمہارے لئے دریہ بنائے تمہارے لئے آسمان بنائے تمہارے لئے چاند سورج بنائے تمہارے لئے یہ بنایا تمہارے لئے یہ بنایا سب بیان کرتے کرتے فرمایا فَإِن تَعُدُّ نِعمَتَ اللَّحْ لَا تُوْسُوْحَى اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو نہیں کر سکتے اللہ کی نعمتیں گننے میں نہیں آ سکتے اتنی نعمتیں کی لیکن یہ نہیں کہا کہ اے بندے میں نے تجھے یہ دیا اے بندے میں نے تجھے یہ کیا یعنی اس نعمت کا بقائدگی سے بیان بندے کو احساس دلانے کے لیے نہیں کیا زمین بیان فرما دیا کہ اللہ وہ ہے جس نے یہ کیا اللہ وہ ہے جس نے یہ کیا جب ذاتِ رسول کی بات آئی جب حضور کو دنیا میں ظاہری زندگی دینے کی بات آئی تب اللہ پاک نے ان مومنوں سے خطاب فرما کے فرمایا مومنوں اللہ نے تم پر تو بڑا احسان کیا ہے کہ تم ظلمت تم بربریت تم اندکار کے جیون میں تھے تمہیں خدا نے محمد جیسا نوری رسول دے کر تمہاری دنیا کو بھی منور کیا تمہاری قبر و آخرت کو بھی منور فرمایا اس کو احسان کے لسٹ میں بیان کیا لقد من اللہ علی المومنی تو ذاتِ رسول نعمت ہے مومنوں کے لیے اگر اس نعمت کی قدر کریں تو میرا رب فرماتا ہے جو بھی نعمت میں نے تمہیں دی ہے اگر اس کی قدر کریں گے تو نعمت بڑھے گی حضور کی ذات ہمارے لیے رحمت بھی ہے اور نعمت بھی ہے رحمت سے تو ہم حصہ پا رہے ہیں حضور نبی اکرم کی رحمت سے تو کل جگ حصہ پا رہا ہے حضور کی جو ذات نعمت ہے ہر آئے دن وہ نعمت بڑھ رہی ہے اگر قدر کی تو بڑھ رہی ہے ذاتِ رسول کل امت کے لیے کل مومنین کے لیے نعمت ہے اور میرے رب نے فرمایا کہ تمہارے لیے اس ذات کا فیض تمہارے لیے اس ذات کا قرب تمہارے لیے اس ذات کی مدد تمہارے لیے اس ذاتِ رسول سے فیضان ہر آئے دن بڑھے گا اگر تم نے اس نعمت کی قدر کی ہے ہم نے کہا باری تعالیٰ نعمت کی قدر کیسے کرے تیرے محبوب کی ملاد تو منا رہے ہیں تیرے محبوب کا نام تو لے رہے ہیں تیرے محبوب کے نام پر ہم اپنے انگوٹھے تو چوم رہے ہیں تیرے محبوب کے نام پر ہم یہ یہ کر رہے ہیں تیرے محبوب کے نام پر یہ یہ کر رہے ہیں میرے رب نے فرمایا نعمت کا صحیح شکر یہ ہے اگر تم نعمت کا شکر جاننا چاہتے ہو تو اپنی زندگی اپنے خیال اپنے نظریے اپنی سوچ اپنی معنی اپنی زبان اپنے اخلاق اپنے کردار اپنے نظریات اپنے صوباؤں کو دنیا کے ریت و رواج سے نہ گزارو تمہارا آئیڈیل بھی ہو تو مدینہ کا محبوب ہو تمہارا مرشد بھی ہو تو مدینہ کا رہ پر ہو تمہارا رہ پر بھی ہو تو آمینہ کا لکھ پہ جگر ہو تم اپنی زندگیوں میں اپنا آئیڈیل اپنا عصوہ اپنا نمونہ اپنا رہ پر اپنا پیشوا اپنا پیرے کامل اپنا مرشد رہ پر میرے محمد کو بنا لو اور اسی کی دی ہوئی زندگی میں اپنی زندگی کو اتار دو تمہاری دنیا بھی آباد و رہ پر یہ اس نعمت کا صحیح شکر ہے جو حضور کی ذات ہے اس نعمت کا صحیح شکر کہ ہم اپنے نظریات اور ویچار اور خیالات دیکھی ایک ہے انسان کا ویچار پھر ہے انسان کی وانی پھر ہے اس کے اخلاق تین چیزیں اس کے وجود میں ہیں سب سے پہلے ویچار خیال آپ کے مند میں جو آئے گا وہ کبھی نہ کبھی زبان پہ آئے اچھا جب زبان پہ آئے گا تو ہوگی آپ کی باسا اور وانی اور وہ جو زبان پہ آیا ہے کبھی نہ کبھی کرنے کے لیے بھی آپ تیار رہیں گے وہ ہوتا ہے عمل تو بندے کے ویچار انسان کے ویچار انسان کے زبان اور انسان کے اتوار عادت اخلاق یہ تینوں چیزیں حضور کی ذات ہیں آقا دو جہاں کے ویچار تو کائنات میں ایسے ویچار رکھنے والا نہ آج تک زمین نے دیکھا ہے نہ قیامت تک دیکھے اعلان نبوت سے پہلے بھی جس کے ویچار اتنے عالی جو حلف الفضول کی شکل میں حضور نبی اکرم کی پوری زندگی آقا علیہ السلام کے خیالوں میں سب کے لئے بھلائی سب کے لئے خیر کبھی حضور نے کسی سے نفرت نہیں کی یہ حضور کے ویچار ہے کبھی رسول اللہ نے کسی کے لئے حسد کی بانسا استعمال نہیں فرمائی آقا کی 33 سالہ حیاتی میں آقا کے ویچار یہ تھے میں نہیں قرآن کہہ رہا ہے ائر دنیا کے انسانوں قد جاکم رسولم من انفسکم عزیز علیہ ما انیتم حریس یہ میرا معبوب بہت خیالوں میں لالچی ہے بہت اپنے ویچاروں میں لالچ رکھتا ہے ہم نے کہا باری طالع کیا لالچ ہے فرمایا لالچ یہ ہے یہ چاہتا ہے کہ ہر بندہ جنت میں جنت 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 اس کی لالچ یہ ہے تمہیں جنت میں بیجنے کی لالچ تمہیں جہنم سے بچانے کی لالچ تمہیں اللہ کے عزام سے روکنے کی لالچ تو ویچاروں میں ہر کسی کے لیے خیر چاہتا ہے اب دین و ان نصیت و کل لوہو کا مرقب بن کر ہر کسی کو خیر کے لیے بلاتا ہے اس کے ویچار بھی خیر اب جس کے تریسر سالہ حیاتی کے ویچار غلط نہیں تھے اس کی وانی کیسے غلط ہو سکتی ہے حضور کیونکہ انسان ڈیولپ کرتا ہے ویچاروں سے آپ کے ویچار کیسے ہیں اب میرے مند میں خیال آیا صبح اٹھ کے اٹھ کے کہ فلاں کو کل کا بدلہ لینا ہے کل اس نے میرے ساتھ یہ کی آج بدلہ لینا ہے یہ ویچار آئے گا تب ہی تو آپ کچھ بولیں گے بولیں گے تو کچھ کرنے کا جذبہ رکھیں گے حضور نے کبھی دشمنوں سے ایسا ویچار بھی نہیں رکھا تریسر سالہ حیاتی میں کوئی ایک واقعہ نہیں مل سکتا کہ حضور نے کبھی کہا ہو بلکہ تائف کی بستی میں واقعات مشہور ہیں ہم صیرت میں سنتے سناتے ہیں تائف کی بستی میں پتھر کھا رہے ہیں اور لو لہان ہے سری جسم سے خون کے پھوارے پھوٹ رہے اتنا خون نکلا کہ حضور کی نالین پاک میں جمع ہو گئے ایک بگیچے میں حضور رکے گئے کیوں سے آقا تائف کی بستی میں یہ خبر دینے کہ عبادت کے لائق پوجا کے لائق بندگی کے لائق جملہ تعریفوں اور توصیفوں کے لائق سوپر پاور کوئی ذات ہے تو اللہ کی ہے اور ان کے کردار بدلنے کے لئے جو جو ان میں خسنتیں بری عادتیں تھی تو انسانیت کا حق تو یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی پیغام لینے کے لئے آئے آپ پیغام نہ لیں تو ہاتھ جوڑ کے سمجھ دال لوگ کہہ دیں کہ ہمیں آپ کے پیغام کی ضرورت نہیں ہے آپ یہاں سے مہربانی کر کے چلے جائیں یہ انسانی آداب ہے انہوں نے یہ نہیں کیا بلکہ نوجوان لڑکوں کو حضور کے پیچھے چھوڑ دیا جو حضور کو مارتے جاتے ہیں پتھر مارتے ہیں آقا دو جہاں حدیث میں آتا ہے کبھی گرتے کبھی سنبلتے ہیں فرشتے آگئے ملک جبرائیل اور فرشتہ ملک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ حضرت جبرائیل نے سلام کیا حضرت زید حضور کی مومبولے بیٹے ساتھ میں جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ فرشتہ ہے پہاڑوں پر اس کی ڈیوٹی ہے اور یہ طائف کی بستی دو پہاڑوں کے بیچ میں ان طائف والوں نے جو تمہارے ساتھ سلوک کیا ہے اللہ نے مجھے بیجا ہے اس کی رحمت کو جلال آ گیا اس کی رحمت کو جلال آ گیا ہے آپ دعا کریں اس بستی کو پہاڑوں کے بیچ میں آٹے کی طرح پیس کے پھیک دیں یہ فرشتہ ساتھ میں ہے یا الٹی بستی کو کر کے گرک کر دیں یا پہاڑ اس پر گرا دیں جیسا آپ بس حکم کریں حضور نے ایک نظر جبرائیل کو دیکھا ایک نظر آقا دو جہاں نے اپنے آپ کو دیکھا پھر کا دعا ہی تو کرنی ہے کہاں یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں آمین تم کہنا فرشتوں کی آمین کبھی رد نہیں ہوتی بلکہ فرشتہ تو اپنی جگہ فاتحہ کی کتاب نے سور فاتحہ کے باب نے حضور فرماتے ہیں جب تمہارا آمین کہے ولد دالین تو فقولو آمین من وافق تامینہو تامین الملائکہ غفر لہو ما تقدم من زمبہی جب تمہارا امام الحمد پڑھ کے آمین کہے عہیستے مسلک حنفی کے مطابق تو ولد دالین کے قتم ہونے پر تم بھی آمین کہو تمہاری آمین یہاں سے اوپر جاتی ہے فرشتہ بھی آمین کہتا ہے اگر دونوں کی آمین انسان اور فرشتے کی آپس میں ٹکرا گئی تو اللہ تعالیٰ فرشتے کی آمین کے ٹکراو کی برکت سے اس بندے کے اگلے پچھلے سارے گناہ ماں فرشتے کی آمین سے اگر ہماری آمین مل جائے ایک راستے میں آمین سامنے ہو جائے یہ وہاں یہاں سے آمین ہماری اوپر جا رہی ہے فرشتے کی آمین رحمت کی شکل میں نیچے اتر رہی ہے نمازی اب دونوں راستے میں مل جائے وافقت آمین ہو یا ادھر فرشتہ آمین کہے ادھر بندہ دوسری معنی یا تو راستے میں دونوں مل جائے اور یا دوسری معنی حدیث کی یہ ہے کہ ادھر فرشتے بھی کہتا ہے ولد دالین پہ آمین ادھر فرشتے نے کہا آمین ادھر بندے نے کہا آمین اس نے بھی اسی لمحے آمین کہا انسان نے بھی اسی لمحے آمین کہا دونوں کی موں سے آمین ایک ساتھ نکلے تب بھی حضور فرماتے اس کے اگلے پیچھلے گناہ اللہ معاف فرماتے اب اس کی شرح حدیث کی جو کریں اب فرشتے کی آمین سے موافقت آمین انسان ہو جائے تو اللہ گناہ معاف فرما دے وہ فرشتہ انسان کی آمین نہیں ہے یہ انسانیت کا تو رہبر عتم ہے عام انسان گنے گا اس کی آمین فرشتے کی آمین سے موافقت پانے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں جس پر انسانیت ناز کرے جس پر آدم ناز کرے جس پر نسل آدم ناز کرے جو آدم پخر آدم ہو بنی آدم ہو جو منبائے فیوز و برکات الہی ہو جو مرکز انوار و تجلیات الہی ہو جو اپنے آپ میں سید جو آدم کی دعا کا سبب ہو جو ملکی کشتی کو تیرانے کا سبب ہو جو ابراہیم کی خلط کا سبب ہو جو موسیٰ علیہ السلام کی شان کلیمی کا سبب ہو جو یوسف علیہ السلام کے حسن کا سبب ہو جو عیوب کے سبر کی جلک ہو جو خلط ابراہیم کی خلط سے ہو جو اسماعیل کی شان زبیہی کا سبب ہو جو خجر امت لیل عالمین ہو اگر یہ دعا مانگے اور فرشتہ آمین کہے تو دعا کی عظمت آمین دعا کرے اور فرشتے کی موافقت مل جائے تو گناہ ہو اکشی ہو جائے اگر حضور دعا کرے آمین خود فرشتہ کہے اور وہ بھی روح الامین فرشتوں کا سردار ادھر دعا کرنے والا سید القائنات